اسلام علیکم میں ڈاکٹر آبیا ماجد آج ہم بات کریں گے برانکائٹس کے بارے میں برانکائٹس بسیکلی ایک لنگس کا ڈسورڈر ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ ریسپیریٹری سیمٹمز ڈیویلپ ہوتی ہیں برانکائٹس نہ صرف اولڈ ایج میں بلکہ ینگ بچوں میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے بسیکلی برانکائٹس لنگس کی ایک انفلامیشن کا نام ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریسپیریٹری سسٹم کے بارے میں جب بھی ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا نوز سے کروس ہوتی ہوئی پہلے ایڈینویڈز کو ٹچ کرے گی پھر ٹانسلز کو پھر فیرنگز لیرنگز ٹریکیا اور اس کے بعد وہ ہمارے لنگز میں جائے گی لنگز میں جا کے یہاں پہ ایک ٹری لائک سٹرکچر میں ڈویین ہے اور اس کے بعد بلڈ سرکولیشن کے ساتھ یہ ٹچ ہوگی جس کے تھرہو ہماری باڈی میں آکسیجن لیول مینٹین ہوگا لیکن اگر لنگز میں برانکیولز میں انفیکشن ہو گئی ہے سویلنگ ہو گئی ہے کسی بھی وائرس بیکٹیریا یا فنگل انفیکشن کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ برانکیولز میں انفیکشن ہو جائے گی اور لنگز کی کپیسٹی کام ہو جائے گی اس سمٹم کو اس کنڈیشن کو ہم برانکائٹس کہتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ سائنڈز اینڈ سمٹمز ہیں جیسے کہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ برانکائٹس وائرل بیکٹیریل فنگل یا کسی بھی ایریٹنٹ کی وجہ سے ڈیویلپ ہو سکتا ہے مینز اگر پیشنٹ میں یہ تنڈینسی ہے کہ وہ ڈرسٹ پولن یا پھر پرفیوم سے اگرویشن ہے اس کی سمٹمز ڈیفرنٹ ڈیویلپ ہو رہی ہیں اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور وہ کافی عرصے تک اسی کے لیے ایکسپوزڈ ہے اسی کے ساتھ سفر کر رہا ہے تو مائٹ پاسیبل کہ اس کے اندر لنگز انفیکشن ڈیویلپ ہو جائے برانکائٹس کی بیسیکلی ٹو ٹائپس ہیں ایکیوٹ اور کرونک دیکھا جاتا ہے کہ اگر پیشنٹ میں آل آف آ سیڈن ویدر چینج کی وجہ سے یا کسی بھی آل آف آ سیڈن فوڈ کی وجہ سے نیزل کنجیشن ڈیویلپ ہوئی ہے تو یہ ایکیوٹ کنڈیشن ہے مینز اس میں اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن ہے اپر ریسپیریٹری ٹریک جب بھی انفیکٹڈ ہوگا تو پیشنٹ کے سب سے پہلے ٹانسلز ڈیویلپ ہوگے کیونکہ یہ بائی نیچر ہمارے لنگز کی پروٹیکشن کے لیے ہیں لیکن اگر کسی بھی پیشنٹ میں انفیکشن اس سے بڑھ گئی ہے ٹانسلز کو کر گئی ہے تو اس کے بعد فیرنگز لیرنگز اور گریجولی لنگز میں انفیکشن پھیل جاتی ہے جب بھی ایکیوٹ کیس ہے پیشنٹ کا اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں پیشنٹ میں بہت زیادہ فیور ہے اور اس کے علاوہ اس کو نوزیا وومٹنگ کی تنڈنسی اور چیسٹ پین ہے پیشنٹ جب بھی سانس لے گا یا موف کرے گا تو اس کی چیسٹ میں پین ہے لیکن اگر یہی کنڈیشن اگر ایوری منتھ رپیٹ ہو رہی ہے یا ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کرونک برانکائٹس میں پیشنٹ کی ریسپیریٹری ڈیسورڈر کی ساری سمٹمز ایک سال میں تین سے چار دفعہ یہ ساری سمٹمز ڈیویلپ ہوں گی اور پیشنٹ کی جو کافنگ ہے جو خانسی ہے وہ تقریباً دو سے تین ماہ تک سفر کرے گا پیشنٹ اس سے اور وہ لمبے عرصے تک چلے گی اس کے علاوہ بہت ضروری ہے اگر پیشنٹ کی خانسی یا ریسپیریٹری ڈیسورڈر 15 ڈیز کے بعد بھی کیور نہیں ہو رہا تو ان کنڈیشنز میں ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کیا جائے تاکہ فردر ٹیسٹ کروائے جا سکے اور یہ چیک کیا جا سکے کہ پیشنٹ میں برانکائٹس کا مسئلہ ہے یا استمیٹک کنڈیشن میں تو نہیں پیشنٹ جا رہا سب سے پہلے بلڈ ٹیسٹ کے تھو اگر پیشنٹ کے ڈیو بی سیز زیادہ ہے اس کے زینو فیلز زیادہ ہے اور سیکنڈ چیسٹ کا ایکسٹری کے تھو یہ ڈیاغنوز کیا جا سکے کہ کہیں لنگز میں انفیکشن تو نہیں ہے تاکہ اس کے اکارڈنگ میڈیسن دی جائے کیونکہ اکارڈنگ ٹو سیمٹمز جب بھی میڈیسنز دی جاتی ہے پیشنٹ بہت اچھے سے کیور کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیوپیتھک میڈیسنز میں اگر برانکائٹس ایکیوٹ یا کرونک کوئی بھی کنڈیشن ہے تو یہ فور میڈیسنز سمپلی یوز کریں اس سے ریکووری بہت کوئک اور ریپڈ ہے سمپلی برائیونیا کیو جسٹیشیا کیو اسپیڈو سپرما کیو اور سینگا کیو یہ فور میڈیسن ٹین ڈرابز فرم ایچ ایک بلاس پانی میں دن میں تین دفعہ یہ استعمال کریں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سپیشلی میڈیسن کے استعمال سے پہلے آپ نے ڈاکٹر سے پروپر ڈاگنوسز کروائی ہو تاکہ یہ کنفرم ہو کہ استمیٹک کنڈیشن نہیں ہے پیشنٹ کو برانکائٹس ہے اس کے اکارڈنگ میڈیسن جب بھی یوز کی جائے گی پیشنٹ ریکووری کرے گا اگر ہمیپتک میڈیسنز ٹوٹلی بیس کرتی ہیں سمٹمز پہ اور کیس ٹیکنگ پہ اگر سیلف میڈیکیشن میں میڈیسنز کا استعمال غلط ہو جائے تو پیشنٹ کبھی بھی کیور نہیں کرے گا اس لئے سیلف میڈیکیشن سے ایوائیڈ کریں اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے میڈیسن یوز کریں آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے اچھے سے فائدہ ہو تینکیو